گرداس نام کے شخص نے رام رحیم کے بارے میں وہ سب کچھ بتایا ہے جسے سن کر حیرانی کی ساری سیمائیں ٹوٹ جاتی ہیں یہ سب سے بڑا خلاصہ رام رحیم کے پور و سیوہ دار نے آج تک پڑ کیا ہے سنیے رام رحیم کی یہ پاپ کا تھا بلو فلم دیکھنے کا شوقیم تھا رام رحیم رمیت رام رحیم شروع سے ہی بلو فلم دیکھنے کا شوق تھا لڑکیوں کی عزت سے کھیلتا تھا رام رحیم اس نے ہیوانیت کی حدیت اوڑتے ہوئے لڑکیوں کے ساتھ بلات کر کیا بلو فلم دیکھ کر لڑکیاں چھمتا تھا رام رحیم وہاں جو بارڈل تھی بارڈل وہاں لڑکیوں سے پہلے پوچھ لیتی جو آپ نے پہلے کچھ کسی ایک ذات کو رلیشن تو نہیں تھے یا نہیں تھا پھر وہ ساری بات بابا کو بتاتی تھا لڑکیوں سے فریب کر کے رام رحیم لوٹتا تھا ان کی عزت ہنیپریت کی شادی کے ٹھیک ایک دن بعد رام رحیم نے ہنیپریت کے ساتھ بھی ریپ کیا تھا میں نے میرے کزن کو کہا بھی آج بابا ہنیپریت کے ساتھ دکھا کرے گا جبردستی جبردستی کرے گا وہی بات ہوئی سارا پروار باہر آ گیا ہنیپریت اکیلی اندر رہ گی اس کانٹ کے بعد ہنیپریت نے ٹیرے میں رہنے سے انکار کر دیا تھا مگر رام رحیم نے زبردستی اسے ٹیرے میں رکھا اور مو کھولنے پر پورے پریوار کو مار دینے کی دھمکی تھی جس کے بعد ہنیپریت نے رام رحیم کے ٹیرے کو ختم کرنے کی بات کہی تھی نے اپنے آکد دادا جی کو بولا کیونکہ اس کے جو مطرف حاضر ہیں وہ فضہ آباد میں رہتے تھے دادا جی ان کے سرسا رہتے تھے اور بولا بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن دیکھنا اس کے بعد میں بابا کو برواد کرتا ہوں گی ان کہانیوں میں کتنا سچ ہے کتنا فسانہ یہ کہنا تو مشکل ہے مگر رام رحیم کی پاپ کتھا کو سنانے والے گرداز سنگھ کا جن اسی ڈیرے میں ہوا یہیں یہ پلے بڑھے اور ڈیرہ میں ہی ان کی شادی ہوئی ایک ایسا وقت تھا جب گرداز رام رحیم کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے لیکن آج انہیں اسی رام رحیم سے بے انتہا نفرت ہے جسے انہوں نے کبھی بھاگوان کا درجہ دیا تھا ستندر چوہان چھنڈگر آج تک